ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل اس ریسپی کو آپ لاس تک جرور دیکھیں تب ہی آپ کو یہ پوری ریسپی سمجھ میں آئے گی بیچ میں سکپ نہ کریں اس کو کیونکہ اس کا ایک ایک بارٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسی کے ساتھ فرینڈز ایک ریکویسٹ اور ہے آپ سے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کومنٹ جرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لے لیا اور اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب تو آپ کوئی بھی تیل لے سکتے ہیں یعنی فائنڈ بھی لے سکتے ہیں اور آپ چاہے تو گھیبیں بھی بنا سکتے ہیں تو تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں آدھا ٹی سپون کے قریب میں نے یہاں جیرہ ڈال دیا اور تھوڑی سی میں نے یہاں پہ رائی کا استعمال کیا ہے جب جیرہ اور رائی کریکل ہونے لگے تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے پیاج یہ پیاج میں نے دو میڈیم سائج کیلئے ہیں اور ان کو لمبا لمبا میں نے کاٹ لیا ہے اور ان کو ابھی بھون لینا ہے فرائی کر لینا ہے اور زیادہ ہمیں آنچ جو ہے وہ میڈیم رکھنی ہے اور اس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونے تک ہمیں اس کو پکانا ہے کم سے کم دو تین منٹ تک ہمیں لگاتار اس کو چلاتے رہنا ہے تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گے اب دیکھئے فرائنٹس یہ دو تین منٹ بعد یہ ایسے ہو گئے ہیں تو اب اس کے بعد ہمیں ایڈ کرنا اس میں لہسون کا پیسٹ ہے یہاں پہ میں نے ایک ٹی سپون لہسون کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ایک منٹ کیلئے ہم چلا لیں گے اور ساتھ میں نے ہری مرچے ڈال دی ہیں دو تین ہری مرچیں یہ کٹی ہوئی میں نے ڈال دی ہیں اس میں آپ تکھا زیادہ اپسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ ابھی میں کٹی ہوگی ایک لمبا کٹا ہوگا ٹماٹر یہ لمبی سلایس کٹی ہوئی یہ اس کی یہ بھی ہمیں پیاج کی طرح ہی کٹ کے اس میں ڈال دینا ہے اور ساتھ میں میں نے تھوڑی سی یہاں پہ کسوری میتھی کا استعمال کیا ہے اس سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو اس کو بھی اس کے ساتھ یہاں پہ فرائی کر لیں اور اب بھی میں اس میں ڈالوں گی نمک یہاں نمک سوادن سار آپ ڈال دیں اور اس کو اچھے سے میں نے مکس کر دیا ہے اور اب بھی میں اس پہ ڈھککن لگا کے اس کو دو تین منٹ تک پکنے دوں گی یہ ٹماٹر بہت ہی جلدی سوپٹ ہو جائیں گے یہ نمک ڈالنے سے بہت ہی جلدی سوپٹ ہو جاتے ہیں دو تین منٹ بعد دیکھیں برینٹس یہ گل چکے ہیں اور اب بھی ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے اور دیکھیں برینٹس یہ گل چکا ہے پوری طرح سے سوپٹ ہو چکے ہیں تو اب بھی میں اس میں مسالے ایڈ کر دیتی ہوں یہاں پہ میں ڈالوں گی ایک چمچ لال مرچی پاوڈر آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک چمچ میں نے مرچی کا لے لیا اور آدھا ٹی سپون میں نے یہاں پہ ہلتی پاوڈر لیا ہے دو ٹی سپون میں یہاں پہ لوں گی دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر یہاں تھوڑا سا زیادہ استعمال کریں اس سے بھی یہ بہت اچھی بنتی ہے اور تھوڑی سیاں کٹیوی کالی مرچ میں نے استعمال کی ہے یہ پانچ سات کالی مرچوں کو میں نے دردرا پیس لیا تھا اور ابھی ان کو ہم مکس کر دیں گے اچھے سے اور ان مسالوں روز ٹونے بعد پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے ملائی تو دیکھیں فرینڈ یہ مسالیں جو پوری طرح سے بھون چکے ہیں ابھی میں نے یہاں پہ چیار ٹی سپون کے قریب ملائی لی ہے اور یہ فریش ملائی ہے فرینڈ اور آپ کو فریش ملائی لینی ہے اسی سے اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا اور اس کو لگاتار آنس بلکل سلوپ پہ رکھنی ہے آپ کو اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ملائی اپنا گی چھوڑ دے گی اس میں تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی اور یہ دیکھیں فرینڈ یہ پوری طرح سے مکس ہو چکی ہے گی چھوڑ دیا ہے ملائی نے اور ابھی تین چا ٹی سپون کے قریبی میں نے جتنی میں نے ملائی لی اتنا ہی میں نے دہی لیا ہے دہی بہت زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے فرینڈ اور بہت زیادہ مٹھا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ کھٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اور دہی کا دھیان رکھیں گے آپ زیادہ تھنڈا دہی نہ لیں روم ٹمپریچر پر آپ دہی لے لیں اور اس کو ڈھککا لگا کے دو تین منٹ تک پھر میں نے پکنے دیا اور دیکھیں فرینڈ دو تین منٹ بعد یہ پک کے بہت ہی تیار ہو چکی ہے اور اس کے جو گی ہے یہ ریلیز ہو گیا ہے اور ابھی میں ایڈ کروں گی اس میں تھوڑا سا پانی اور پانی ڈالنے بعد اس کو دو تین منٹ پھر سے ہم پکنے لیں گے بس دو تین منٹ پکنے بعد یہ پھر سے ریڈی ہو جائے گی اور دیکھیں فرینڈ پانی ہم نے زیادہ نہیں استعمال کرنا اور تھوڑا سا میں نے تیسٹ بڑھانے لیے یہاں پر یہ جو ہے آدھا ٹی سپون گرم مسالے کا یوز کیا ہے یہ گرم مسالے کا آپ ضرور استعمال کریں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا کسوری میتھی اور جو گرم مسالہ اس میں 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 نے ایڈ کیا ہے اس سے بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اور تھوڑا سا نمک اگر آپ کو کم زیادہ ہو تو آپ اور ڈال لیں ریڈی ہو چکی ہے سبجی بن کر آپ سبجی کہیں یا اس کو پیاز ٹوماٹر کی چٹنی یہ بہت ہی لازواب بنی ہے بلکل جو ڈابی شٹائل ہے یہ تو آپ اگر ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو بلکل ایسی یہ آپ کو ملے گی اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے اگر آپ یہ چٹنی منا کر کھاتے ہیں تو اس میں پنیر کا ٹیسٹ آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہم پنیر کی سبجی کھا رہے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی جرور پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو فرینڈ اس کو لائک شیئر کومنٹ کرنا نہ بولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب